انسار اس نیم کے انسار اور کومہ انمیڈر کومہ ہمارے پاس کوئی پریپت ہے سمپل سا سمجھے لو پہلے اور میں نیم تمہیں بتا رہا ہوں سنا رہا ہوں دو بار سنا گو تو میں نیم اور سمیں باپس مجھے بتانا ہے کہ دیکھیں کس کے دماغ میں یہ نیم پھست ہے اور یاد اگنا ان دونوں نیموں میں یہ والا جو سیکنڈ نیم ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایسا آج تک اتیاز میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ اگر یہ نیم نہ آئے تو اس کا نومیری کل نہ آئے اس چیپٹر سے کبھی نہیں ہوا یہ ہنڈیٹ پرسینٹ آنا ہی آنا ہوتا یا تو نیم آئے گا یا اس نیم سے سمجھے سوال آئے گا ہر سال گئے نیم ہے تو اس نیم کو اون کا نیم یاد ہے کسی کو بی بنابار ہائی آر اب کوئی ایسا پریبت ہے اون کا نیم تک کام کرتا ہے جب سنپل پردروس لگا سنپل کوئی بولٹیج لگوں سنپلسا نیم ہوتا ہے کوئی زیادہ بڑے والے جب تینچار پردروس آگے آہما تو اون کا نیم flaming کرتا ہے یا تینچار بولٹیج آگے بولٹیج کا مللہ بیٹری آگے این تم مت کا نیم کام نہیں کرتا ہے دنگ سیاہ تک نا اس بات کو اوم کا نیم سمپل پرتروز سمپل بولٹیز سمپل دھارہ پر کام کرتا ہے جب پریپتھ میں بہت زیادہ پرتروز آ جائیں ایک سیدک پرکار کی دھارہ بہنے لگیں چار پانچ سیل لگے ہو تو پھر اوم کا نیم تمہارا ہواں کام نہیں کرتا ہے کام نہیں کرتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ فیل ہو جاتا ہے نیم برقرار ہے بس وہاں سے نکل نہیں پائے گا تو پھر کچھ کا نیم آتا ہے پہلا نیم نہیں سیکنڈ نیم جو ایمپورٹینٹ ہے وہ سیکنڈ نیم یہ کیا ہے اس بی کو تو سمجھ رو تم ای اور ای اتنے ہوں گے جتنے بھی لگے ہوں گے مطلب جتنے بھی سیل لگے ہو جتنے بھی سیل لگے ہو اب بات آتی ہے دیکھو جیسے یہ پریپتھ ہے اس میں سیل کتنے لگیں ایک تو سیل ای بن لگا ہے ایک سیل ایٹو لگا کہیں بھی لگا ہوتا ہے اب اس میں پرتروز ہے اور اس میں دھارہ پروز ہو رہی ہے ایسی یہ پرتروز ہے اس میں دھارہ پروز ہو رہی ہے پرتروز ہے اور اس میں یہ دھارہ پروز ہو رہی ہے کیا پریواسہ بند دیئے اوم کے نیم کا بستار کر دیا نو نے اور بستار یہ کر دیا کہ کسی بند پریپت میں پروز ہونے والی دھارہ تتھا اس کے سنگت پرتروز ہو جو بھی ہیں کہ گڑنفل کا بیجیے یوگ بیجیے یوگ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پرتروز جڑے ہوں کسی بند پریپت میں پریوا paying ہونے والی دھارہ تتھا اس کے سنگت پرتروز ہو کہ گڑنفل کا بیجیے یوگ اس پریپت میں لگے کل بدود بہاقبالوں کے بیجیے یوگ کے برابر ہوتا ہے جتنے بھی بدود بہاقبال لگے ہوں بدود بہاقبال کا مطلب سیل لگے ہوں سمجھم ہے ایک بار정이 سملو کسی بند پریپت میں یا بند پاس بھی کہہ دیتا ہے بند پاس کسی بند پاس میں پرواہیت ہونے والی دھارہ کسی بند پاس میں پرواہیت ہونے والی دھارہ تتھا اس کے سنگت پرترو دو کے گڑنفل کا بیجے یوگ اس پریپت میں لگے کل بدد بہاگوالوں کے بیجے یوگ کے برابر ہوتے ہیں کون سنا رہے ہیں کان ماما سنانا کسی کے بھی اور گردن گھومانا نہیں ہے آرام سے سمپل سا ڈننا نہیں ہے جسا آتا ہے گلس سلا آتا ہے وہ بابیس بتا سکتا ہے سر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کس کی دماغ کو کتنا ریشٹور ہو رہا ہے کتنا فانس رہا ہے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کوئی دھنے والی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ فانس ہو جائے گی یا ایسا نہیں کہ سر کچھ کہہ دیں گے سمپل سا کچھ بھی بتا سکتا ہے کوئی بھی کوئی بھی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور کسی کو کم سے کم پانچ چھے بتائے پانچ چھے لوگ ہونا بتائے تھا پچھلے سال اس سال کس کوئی نہیں بتا رہا ہے گلتی کر کر کے سیکھو گے پھر دوبارہ سن لوگے جو کس کو اور بس یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ایک ہی بار اور بتا رہا اس کے بعد تو سیدھا لکھوائے دوں گا میں پھر نہیں پوچھنا ہے جنگ سے سن لو کسی بند پریپت میں پروائیت ہونے والی دھارہ تتا اس کے سنگت پرترو دو کہ گڑنفل کا بیجیہ یوگ اس پریپت میں لگے کل بیجیہ یوگ کے برابر ہوتا ہے بینہ سانس لوڑا ہی پریواسہ بنا سکتے اتنی سمپل سی پریواس ہے اور سال میں میں بھی ایک ہی بار بولتا ہوں کبھی تم سوچو کہ بھائی صاحب رٹ رٹ آگے آ رہے ہوں گا ہے کچھ آ رہے ہوں گے کوئی رٹنا اٹنا کچھ نہیں ہوتا ہے کون سیپٹ ہے جس کی جڑھات آگئی بڑھاپے میں بنا دے گا پریواسہ ایسا نہیں ہے کہ میرے کانو کوئی آگے بتا رہا ہے یا مجھے کوئی رٹ ہوا نہیں ہے آپ اس میں نہیں بولنا تھا آج روپتا آپ بتا رہے ہیں ہاں سن لو بھائی جب کوئی ایک بتا رہا ہوتا تو دوسرے کو سننا چاہیئے ہم ہم صحیح ہے پھر تروز رہ گئی ہم اب بولو کم سے کم وہ چلنے کی کوشش تو کر رہا ہے جب دانس بھالوں سے دیکھ رہے ہو ان لوگوں سے ہزار گناہ اچھا ہے چاہیں کسی کی پھرشٹ بھی آنے والی ہو کیا ہے ہم کہیں پہلی بات تو آئے گی نہیں اس بیچ میں سے لیکن آنے والی ہو آنے والی ہو تو اس سے ہزار گناہ بہتر یہ ہے لیکھو پھر ہم 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 اچھا تمہیں اس بات گاندیا کرے گا میں بولوں گا تب بتاؤ گے چلو بات آپ سے ہاں 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 تھوڑا سا غلط ہو گیا ہلکا سا ہاں ہاں بھی بیچھے ہاں نیکی جی ہاں 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 میں جیسی ملتا ہوں لڑکیوں میں سے کوئی نہیں تو کہتا ہاں میں اور یہ ایک بار کہا ہم نے بھنٹوں سے میں لڑکوں سے پوچھ رہا ہوں اب میں کہہ رہا ہوں لڑکیوں میں سے کوئی نہیں تو کہہ رہا ہاں میں بتاؤں ہوں چلو اب بتائی تو جب بتا دیتا ہوں اب انتجار آپ کا یہ مت کہنا کہ دھوکے سے ہوا ہے آپ کا تو میں بول ہی رہا تھا ہم کہتا ہے یا یہ اتفاق ہوتا ہے تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے ہاں جی ہم نےے کچھ ہوتا ہے ابھیوں پیچھے والوں ہمیں مندہ میں آتے ہو کہ کبھی کبھی زندگی کن افعالی جائے کروں ہاں بولوے بولوے بھائی آپ کوئی نہیں بولties جن sold تھوڑا سا ٹام تو ہوتی ہلکیزیں ہم تو ہم تو یہ ٹالی بجانے والوں کے لیے دعا کریں گے گھر گھر جا کے ٹالی بجانے ہے اور اوپر سے پیسے بھی ملت میں اچھی بات ہے بتانا تو ہے نہیں لیکن ٹالی بجانے بعد جو ہائی ہوئی اب خلقہ ہوا بھی تو ہاں بولو موسیقی 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 چلو جی لکھو سمجھے ہم کیا بات ہے اس میں لکھیں گے بس گھوز گئے فلم میں آپ اس کے دادا پردادر پتاتے گے وہ تھا وہ تھا وہ تھا ہیرو وہ تھا بس جناس مل جائے سننے کے لیے ان چیزوں میں تو بہت مہا ہی تھے کون سے فلم کہا تھا میں سے کون سے فلم کہا تھا لکھیں گے بھئی کسی بند پریپت میں پرواہیت ہونے والی کسی بند پریپت میں پریپت کیجئے پاس بھی لکھ سکتے ہیں بند پاس میں پرواہیت ہونے والی پرواہیت ہونے والی بیددھارہ بند پرواہیت ہونے والی بیددھارہ کہ گوڑن فل کا بیجے یوگ اس پریپت میں لگے کل بیدود بہاگ بلو کے بیجے یوگ کے برابر ہوتا ہے اسے بند پریپت میں لگے کل بیدود بہاگ بلو کے بیجے یوگ کے برابر ہوتا ہے بیوت پتی بیوت پتی کوششتہ نہیں آیا تھا ہے کہ کچھوپ کھنے ہم لکھی ہے تاہا ستھکی جی بیوت پتی سے پہلا جو لائن کھالی ہونا تو ایک لائن لگنی تھی ہیں ارے سن لو یار وہ لگنی تھی بیوت پتی بھی بھلے تاہے کار دینا اکہ ڈیلٹا آئی آر برابر ڈیلٹا ۱ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ 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 کرچوف کا نیام پیپر کے لیے امپوتینٹ ہے بہت اچھی بات ہے سب کچھ ہے اب بات آتے ہیں اس سے بھی مہا امپوتینٹ چیز کا جو پورے چپٹر کے لیے سب سے امپوتین ہے پورے چپٹر چھوڑو پوری فیجیس کے لیے اینکر管 کیلئے عاصم اپوتین hoped وہ سب سے امپورikte ہے دھارہ بیباجن جس سے دھارہ بیباجن آ گیا پاچ نمبر اس کے پٹکے دھارہ بیباجن اور دھارہ بیباجن سب سے مہن چیز ہے کیونکہ نومیریکل کرنے کے لیے دھارہ بیواجن آنا چاہیے دھارہ بیواجن نہیں آیا یعنی کہ تمہارا کوششن انکمپلیٹ ہے ہو ہی نہیں سکتا اگر دھوکے دھڑھڑھڑھ آ کر تمہاں کر دیا بہتا لگے لیکن سمجھداری والا کوششن نہیں ہو سکتا دھارہ بیواجن دھارہ بیواجن کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سیل لگے ہیں تم وہاں سے سوچو گے کہ وہاں موٹر لگے ہیں پھرلو پمچہ ہوتا ہے پنا اور وہاں سے پانی نکل لائے да اب پانی نکل لائے یہ جو تار ہیں یہ تار یہ پائپ ہیں ان میں پانی جا رہا ہے تو کدھر سے کدھر جائے گا دھارہ کی دشا کیا ہوتی ہے پلس سے میں سے مائنس پلس سے مائنس پلس سے مائنس پلس سے مائنس پھر وہی بالی چیز آیا جاتی ہے جیل پلس سے مائنس یہ چندہ صحیح ہے یا کنی سے مائنس یہ والا صحیح ہے ابھی کچھ دن پہلی بتایا تھا پلس سے مائنس اوپر والا سے ہی نیچے والا چلو جائیں تو یہ ہے اور یاد اکنا یہ تیر مجا کرنے کے لئے نہیں لگا ہے یہ تیر لگانا جروری ہے تیر نہیں لگایا کوشن ختم سوال ہوا ہوا یا ختم ہو جائے گا تمہارا یہاں بھی لگانا ہے اور یہاں بھی لگانا ہے یہاں تیر کا بڑا لمبا کھیل ہے اب تیروں سے ہی کہانی چلے گی ہماری اب دیکھو ادھر کیا ہے یہاں سے پانی چلنا سٹارٹ ہوا مطلب ہے سیل سے دھانا ملی ہمیں آئی بان مال لیں گے آئی بان اس میں پانی چل پڑا سوچو پانچ لیٹر پانی چلنا یہاں سے پانچ لیٹر پانی آ رہا ہے ادھر سے بھی موٹر چل رہی ہے ادھر سے کتنی چل رہی ہے ادھر سے آئے ٹو سوچو دس اگ لیٹر پانی چل رہا ہے ادھر سے پانچ ادھر سے دس چل پڑی تو یہ پانی سمک آ جائے گا یہاں آگئے ادھر آگئے کیا ہوگا نہ تو یہ اپنے اندر آنے دے گا کیونکہ پانی دھر سے جا رہا ہے آپ کو یہ ماں سوچنا ہو دھر سے زیادہ پابر کا پابر کتنی بھی ہو اگر پانی دھیرے سے بھی دھر سے آ رہا ہے تو پانی اندر نہیں آنے دے گا وہ کہاں جائے گا پھر جہاں کھالی پائپ ملے گا دونوں مل کے تیسرے پائپ میں کچھ لے آئیں گے سمجھ با رہا ہے تیسرا پائپ ہونے کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ آئی بان پلس آئی ٹو اب اس پورے پائپ میں آئی بان پلس آئی ٹو پانی جائے گا ٹھیک ہے اب جیسے یہاں آئیں گے تو بھائی اپنے پانی جو وہ اپنے سہل میں چلا جائے ایک درگیزہ اپنی دھارہ اور اپنی والی اپنے میں تو ادھر کونسی والی چلی جائے گی ادھر جائے گی آئی بان اور یہ آئی بان اور یہ ہی چونکہ بھائی دھارہ کبھی بھی لوس ہوتی نہیں ہے آبیس کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں تو وہ جیسے ہیں اسی حساب سے اپنے سہل میں باپیس چلے آئیں گے ایسے یہ بھی اپنے سہل میں باپیس آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں کیا لکھیں گے دیکھ ادھر اس پریبت کے حساب سے ہمیں کیا نکالنا ہے ہمیں کرچوق کا نیم صدقہ نہ ہے ملک کرچوق کا نیم اسطhaبط کرنا ہے اسطhaبط کرنے کے لیے ایسے نہیں سارے میں اسطhaبط کر دیں گے یہ پریبت ہم الگ لیں گے اگر یہ پریبت یہاں سے ٹوٹ جائے نا تو کرچوق کا نیم نہیں لے گے گا کرچوق کا نیم ہمیں سا بند پریبت بغام کرتا ہے نہ کھولے پریبت پر تو کبھی بھی پریبت توڑنا نہیں ہے بند پریبت تو اب دیکھو کرچوف کا نیام ہم نکال لے ہیں یہاں سا جائے گا اے یہ بی اسے سی مال لیں گے اسے ڈی اسے ای اسے ای اسے ای اب جہاں سے دیں دھارا بھی باجن ہو گیا ہے کرچوف کا نیام دماغ میں یاد ہونا چاہیے جس کے جسے نہیں بھی پتہ چلا ہے کیا ہے کہ دھارا اور اس کے سنگت پرترو دو کہ گڑنفل کا بیجے یوگ اس پریپت میں لگے مطلب اسی پریپت میں لگے کھلو بیدد بھاگوالو کے بیجے یوگ کے برابر ہوتا ہے تو اب دیکھیں گے کہ کیسے ہوگا یہاں سے نکال لیں ہم سب سے پہلے یہ والا بند پریپت لے رہے ہیں تو جب ہم یہ والا بند پریپت لیں گے تو ہم کہیں گے بولو مات بھائی جرہ بند پریپت اور بند پریپت لیں گے ایسے لکھنا بند پاس A B C D A میں کرچوف کے دتی نیم سے کرچوف کے دتی نیم سے کیا ہوگا دیکھو در کون سب پریپت لیں ہم نے یہ والا A B C D A بند ہو گیا اب ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں سے بھی چل پڑیں گے ہم یہاں سے چلنا سٹارٹ کریں گے ایسے کر کے مطلب اس ایسے راستہ ہے تو اس راستے پر ہم چل رہے ہیں اب ہمیں پرترود و دھارہ گننی ہے تو چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے اس بند پریپت میں ہمیں پہلا پرترود یہ ملا تو جہاں پرترود ملے گا تو وہاں کی دھارہ کاؤنٹ کریں گے یہ میں سوچنا یہاں دھارہ یہاں دھارہ تو وہ دھارہ گننیں گے ہم کاؤنٹ کریں گے جہاں پرترود ہے اس کے سنگت دھارہ تو یہ پرترود ملا یہ دھارہ ملی پھر آگے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے پھر ہمیں یہ پرترود ملا یہ دھارہ ملی اس بند پریپت میں دو پرترود لگے ہیں ایک سہل لگا ہے اور بھی سہل لگ سکتے تھے چل رہے ہیں اس راستے سے اس راستے سے اس راستے کے مطلب سمجھ رہے ہو اس راستے کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسے چلنا ہے ہیں ہم ایسے بھی چل سکتے تھے ہماری دیسا میں دھارا ملے گی تو دھارا لیں گے پلس جیسے ہم ایسے چلیں گے تو دیکھو یہ ساری دھارا ہمیں پلس ملیں گے کیونکہ دھارا بھی در چل لیں ہم بھی در چل لیں ایسے کر کے ابھی جانب ہم ایسے لے لیتے یہ والے جیسے لے لیتے تو جیسے ہم آتے چلیں گے تو چاہو تو تم ایسے چل لو یا ایسے چلو اب میں اپنا تمہیں تاریخہ بتاتا ہوں دراصل یہ کیا ہے یہ سب تاریخہ اپنے حساب سے کروا رہا ہوں میں تمہیں دراصل کتاب کے حساب سے لکھو گے تو کتاب میں کسی بات ہو تو جاکا پڑھنا اس میں نیم ہوتے ہیں نیم یہ ہوتے ہیں کہ کہ یادی سیل میں کی دیسہ پلس سے ماہنس ہے تو اس میں دکشنا برت پت پہ چلتے ہیں یا باما برت پت پہ چلتے ہیں چھ سات نیم ہوتے ہیں جندگی پر نیم یاد رکھو وہ نیم یاد نہیں ہوتے ہیں میرے حساب سے کوئی نیم نہیں ہوتا ہے سمپل ایک نیم ہوتا ہے کہ پہلے دھارا بھی باجن کر لو اور کسی بھی راستے سے چل لو آنسر آ جائے گا لیکن کتاب بالے اس بات کو نہیں مانتا ہے کتاب بالنوں کو نیم دے رکھیں کہ اگر دھارا بپریت ملتی ہے ہاں کوئی ایسا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ دھارا دکشنا برتا ہے تو نات مکچن لیا جاتا ہے باما برتا ہے تو وہ یہ لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے ایسے الٹے سیدھے نیم ہے کہ وہ تم سام تک بھی پڑھو پورے دن پڑھو تمہیں نیم سمجھ میں نہیں آئیں گے اس لیے وہ نیم میں تمہیں بتاتا ہے اپنیوں کو یہ کہا ہے کہ نیم چھوٹوا دیئے نہ نیم آنے کے نہ نیم وہ تمہارے یوز کے ہیں ہارڈ لینگویج ہے اور فالتو کے نیم ہو کسی کام کے نہیں ہے ہم بنا نیم کے بھی کوشن کر سکتے ہیں اور نیم صرف اور صرف ایک یاد رکھنا ہے کہ جہاں کو ہم چل رہے ہیں اگر دھارا اور ہمیں ایک ہی دیسام ہے تو تو پلس لیں گے اور دھارا بپریت دیسام مل گئی تو منس لیں گے اس سمپل سے نیم سے بنا چاہتا ہے تو گے اگ اگر دھارا ہی ہائی ہے تو تو نیچے والے ملٹ چلو کوئی مجو śریح نہیں ہے تمہارے مرضی جہاں سے تمہیں جائدہ دھنات مغ دارہ ملے جات درو ہم یہاں سے چلوں اس就可以 ڑلے رکھنے ہیں ہم یہاں سے چلیں گے کیا ہے نیم کہ دھارہ اسے تھوڑی دیر کے لیے آئی تھری مال لو بار بار اسے لکھیں گے آئی ون آئی ٹو ملکہ آئی تھری بن گیا تو ہم کہیں گے اس پرترود میں کون سی دھارہ پروائیت ہو رہی ہے آئی تھری تو ہم کہیں گے دھارہ تتھا اس کے سنگت پرترود کون سا آئی ٹو دھارہ اس کے سنگت پرترود ہو کہ گھڑن فل اب آگے چلنے ہیں جب آگے چلیں گے تو پلس کر دیں گے ابھی چلتے رہیں گے ہم آگے کہاں چلیں گے یہ آئی ون تو پھر آ جائے گی دھارہ اور اس کے سنگت پرترود پرترود کون سا ہے آئی ون تو سارے پرترود گینے گے ہمارے دو ہی تھے برابر اب اس میں جتنے بھی بیدود بہاگ بل لگے ہو وہ دیکھ لیں گے تو اب ایسے چلیں گے ایسے چلیں گے پتہ چلے جیسے ہم چلے تھے تو تیر بھی ایسی لگا ہو گا تھا تو بیدود بہاگ بھی دھنات مک لیا جائے گا ابھی ہم ایسے چلے ہوتے ہیں ایسے کر کے تو تیر ہمارے بلکل سامنے سے پڑتا بپری دیسہ میں تو یہاں ای کمان مائنس لیا جاتا سمجھ با رہا ہے اگر ہم اس دیسہ میں دھارہ کاؤنٹ کر کے چلتے اس والے راستے سے ہم گتی کرتے تو تیر ہمارے الٹا ملتا اور یہ والے دھارہ بھی اولٹی ملتا یہ بھی سام مائنس ہو رہی ہوتے ہیں تو فلال یہ آگیا ہمارے پاس اب ہم اس کا مان کھول دیں گے مان کھولیں گے آئی تری کا مان جاؤں آئی ون پلس آئی ٹو ہے یا آئی ٹو ہے یہاں دیکھو کیا ہو جائے گا یہاں آئی ون آر ون یہاں ہو جائے گا ای ون اور اسے سول کر سکتے ہیں آئی ون آر ٹو پلس آئی ٹو آر ٹو اور یہاں ہو جائے گا آئی ون آر ون برابر ای ون آپ دیکھو ادھر آئی ون آئی ون جو نا اس میں سا آئی کومن لے لیں گے ہم تو یہ ہو جائے گا آر ون پلس آر ٹو یہ اور یہ اور یہاں ہو جائے گا آئی ٹو آر ٹو برابر ہو جائے گا ای ون اور اسے مانیں گے سمی کا نمبر ایک اب ہم لکھیں گے ایسے کر کے کہ بند پاس سی ڈی بند پاس یہ باہر لگ رہے ہیں سی ڈی ی ایف سی میں سی ڈی ی ایف سی میں کرچوف کے دیتیا نیم سے کرچوف کے دیتیا نیم سے آپ دیکھو کرچوف کا دیتیا نیم ہم اب یہاں لگا رہے ہیں کس راستے چلنا چاہیں جس سے تمہاری مرز اس راستے سے چل سکتے ہو جیزے تر کوشید یہ کرو کہ جس راستے سے دھارہ پلس ملے اس راستے چلو ہم دیکھو کیسے چلیں گے ہم اس راستے سے چلنا جیزے پسند کریں گے ایسے اور یہ بند پاس ہو گیا دوسرا والا اور یہ تیر لگانا جروری ہوتا ہے اگر تم نے تیر نہیں لگایا اور دھارہ کاؤنٹ کر دی آنسہ سے ہی آگیا تو بھی اگزامنا کار دے گا کوئی اگزامنا کو دھارہ کی دیسا نہیں دیکھیں گی یہ بتانا ہے اس سے یہ پتا چلنا ہے کہ ہم نے جو دھارہ کاؤنٹ کیا کوشن میں وہ ہم نے اس راستے سے کاؤنٹ کیا یہ چند لگانا بھی جروری ہے اور یہ والے تیر لگانے بھی جروری ہوتے ہیں سب کچھ جروری ہے جو بھی چتر میں دکھائی دے رہے فالتو اس میں کچھ بھی نہیں تو اور یاد رکھنا اگزام میں یہ سب کرا ہوا نہیں ملے گا تمہیں اگزام میں تو جیسے میں نے سروسرو میں چتر منایا تھا بس یہ اس کا مان لکھا ہوگا اس کا مان لکھا ہوگا اور دھارہ بھی نہیں ملے گی تمہیں صرف یہ دکھاؤ گا اور یہ دکھاؤ گا اور بند پریپتن ہوگا دھارہ بیواجن بھی تمہیں خودی کرنا ہے دھارہ بیواجن وہ بھی خودی کرنا ہے اور یہ بند پاس بھی خودی ماننے تو اب دیکھو ادھر سے چلنا سٹارٹ کر دیں گے تو کہاں ملے گی ہمیں دھارہ دیکھو یہ ملے گی یہاں جائے گا دھارہ اور اس کے سنگت پرترود کتنا آگیا آر ٹو پلس ہم آگے چلیں گے دھارہ اس کے سنگت پرترود کوئی یہ کہا دھارہ تو یہاں بھی تھی اسے کیوں نہیں کینا تو یہاں پرترود نہیں ہے جہاں پرترود ہوتا وہ والی دھارہ کی نہیں جاتی ہے ایسے تو تم کتنی بھی دھارہیں لگا دوئے ہیں تو دھارہ اس کے سنگت پرترود دھارہ اور اس کے سنگت پرترود برابر سارے پرترود جب کاؤنٹ ہو جائے نا تو برابر اس میں لگے کل بدد بھاگ بل کتنے بدد بھاگ بل لگیں صرف ایک یہی لگا ہے اور یہ بھی ہماری دسمی ہے جیسا ہم چل لے تھے تو کیا جائے گا e2 اب جب یہ e2 آ جائے گا تو ہم یہ سولو کر لیں گا i3 کمان کھول دیں گے i1 پلس i2 r2 اور یہ i2 اور یہ r3 برابر e2 اس میں گناہ کر دیں گے ہم تو یہاں جائے گا i1 r2 i2 r2 اور یہاں جائے گا i2 r3 برابر e1 ایون یہاں سے دیکھو آئی ٹو کومن مل جائے گا یہاں ہو جائے گا آر ٹو پلس آر تھری بڑاور ای ٹو ایک ایم سمی کنائی ہے یہ اور ایک سمی کنائی ہے یہ اب ہم کیا لکھیں گے کیونکہ یہاں نومیریکل بیلیو تو ہے نہیں کوئی نمبر دو تین چار پانچ سب دو مہین تو صرف ہم ہندی میں بول دیں گے کہ اس پرکار اس پرکار سمی کنائی ایک و دو کو حل کرنے پر آئی ون آئی ٹو آئی تھری کے مان پر آپ ہو جاتے ہیں یہاں تک تمہیں کرچوک کنیم اسطابط کرنا ہے یہ ہو جاتے ہیں کہ سمی کنائی ایک اور سمی کنائی ایک اور دو کو جب ہم سول کریں گے تو ہمیں یہ مان مل جائیں گے آئی ون آئی ٹو یہ صحیح سمجھ میں تمہیں تب آئے گا جب ہم اس کے نومیریکل کریں گے نومیریکل بھی ایک دور تین نہیں بہت سارے نومیریکل کرنے والے ہیں تو وہ سب ہوں گے اسی میتھر سے کتنا ہوتار لیں گے یہ ہے تمہارا کرچوک کا دیتینیم ہم 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 کہیں سے بھی لیں گے یہ والا کھانا کسنا ہوگا یہ دیتین سے بول دو ہاں دیتین سے بھی لیں گے کہیں سے بول دو چتر بنانا ہے اس کے بعد یہ لکھنا ہے چتر بنانا ہے اور یہ سمجھنا کہ یہ سب سے آسان چتر یہ ہے اس کے بعد اب بھینکر بھینکر جائیں گے چار بات پانچ بات کھانوں والے آئیں گے آئے بان آئے ٹو آئے تھری آئے فور آئے فائف تک کے مان نکالیں گے ہم مارگر میں تو آئی ایلیون چلنا ہے ساہد ہم آئے فائف نکالیں ہاں جی ہاں آئے فائف کب ہوگا ہوترا ہے ساہد پرسو کو ساہد ہونٹ بولیں ہونٹ بولیں ہونٹ بولیں ہونٹ بولیں اسکول اسکول کب کھولیں گے ایک کس تاری کو کھول لے دیں اور کل تمہارے سکشا منتری نے بیوڈیو کونفرینس کر کے بتایا دیکھو کہ کب کب کھولیں گے ہونٹ بولmund کب کب اور سکشا به موسیقی